بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کو ہم ماد یا absolute value جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اب اس کی definition جو ہوتی ہے اس کا انصر جو ہوتا ہے وہ آجاتا ہے x if x greater equal zero اور absolute value کا انصر ہوتا ہے minus x if x جو ہو وہ less ہو کیا آپ کے پاس zero سے یہ absolute value کی definition ہوتی ہے x امراد کوئی بھی آپ کے پاس جو real number ہوتا ہے وہ آجاتا real number آپ کو پتا ہے zero one two minus والے بھی سارے جو number ہوتے ہیں وہ real number ہوتے ہیں جی اب اگر دیکھیں for example میرے پاس لکھا ہوا 8 کا ماد تو اس کا انصر کیا ہے گا دیکھیں x یہ جو 8 ہے یہ دیکھیں نا اس کو کیا پڑھتے ہیں x greater equal یہ جو sign ہوتا ہے جب آپ کی طرف اس کا مو ہوگا یہ greater کے لیے اور یہ equal greater equal یہ جو sign ہوتا ہے جب اس کا رخ جو دوسری طرف ہوتا ہے تو x less جو ہے اس کو ہم zero پڑھتے ہیں آپ دیکھیں zero سے چھوٹی جو value ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں zero سے چھوٹی value minus value ہوتی ہیں minus one minus two minus three minus four یہ اب یہ جو ہے یہ zero سے بڑی value ہے آپ کو پاس تو جب x greater equal zero ہے تو answer x اب یہاں پہ x کی جگہ کیا آگیا 8 اس کا answer کتنا آجائے گا 8 آجائے گا اب اگر ہو minus 8 کا absolute value minus 8 کی absolute value ہو تو اس وقت دیکھیں آپ کیا کریں گے minus 8 کی جب absolute value ہوتی ہے تو اب minus 8 جو ہے وہ value جو ہے وہ less zero ہے zero سے چھوٹی value جو ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں negative value minus one minus two minus three اب وہ minus 8 جو value وہ zero سے چھوٹی value ہے اب جب zero سے چھوٹی value ہوگی تو اس کا answer minus میں آئے گا minus into minus eight answer کیا ہو جائے گا eight ہو جائے گا اس کا آپ کے پاس positive آ جائے گا تو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے absolute value کو solve کرنا ہوتا ہے جی تو یہ اب next آ جاتے ہیں exercise کی طرف question number one and five and four جو ہے یہ میں نے تین question لکھ لی ہیں دیکھیں absolute value of x is equal to nine solve کرنا ہے x کی value آپ نے find کرنی ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے x is equal to plus minus nine اس کا مطلب یہ ہو گیا x is equal to nine اور x is equal to minus nine یہ اس کے دو answer آ جائیں گے اب جب ہم اس کو solve کرتے ہیں two x minus three absolute value is equal to five تو جی اس کو جب لکھیں گے two x minus three is equal to plus minus five لکھ لیں گے یعنی جو absolute value نہیں ہوگی اس کے ساتھ آپ نے plus minus کا sign لگانا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے two x minus three اس کو ہمیں ایک بار plus لکھ لیں گے two x minus three is equal to minus five لکھ لیں گے اب یہاں سے آپ x کی value solve کر سکتے ہیں ہم نے پچھلی ایک سال میں linear equation کو solve کرنا پڑا تھا یہ linear equation ہے linear مطلب x کی پاور جس میں one variable کی پاور one ہوتی ہے وہ والی equation جو ہوتی ہے وہ linear equation ہوتی ہے تو جی three کو ادھر لے کے جائیں گے five plus three ہو گیا تو two x is equal to eight آ جائے گا اور x ہمیں کیا چاہیے جی x چاہیے تو دونوں سائیڈوں پہ ہم کیا کریں گے two کے ساتھ divide کر دیں گے تو x is equal to four ہو گیا اب جب ہم اس کو solve کریں گے تو two x is equal to minus five three ادھر جائے گا plus three ہو جائے گا two x is equal to five میں سے three نکالیں گے two آ گیا اور بڑی value کا sign لکھتے ہیں five بڑا negative sign تو two x بھئی two ادھر بھی two لکھ لیں گے اور ادھر بھی two لکھ لیں گے two two کے ساتھ cancel ہو جائے گا x is equal to minus one جو ہوتا ہے وہ solution set جو ہوتا ہے ہم find کرتے ہیں اب question number five جب ہم کریں گے دیکھیں same اسی طرح آپ کے پاس آ جائے گا three x plus four is equal to plus minus nine اب ہم نے کیا کرنا ہے three x plus four is equal to nine three x plus four is equal to minus nine ایک بار اس کو plus لکھ لیں گے ایک بار minus یعنی آگے جو value ہوا گھر گی absolute value کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے plus minus آپ نے use کر لینا یہاں سے value find کریں گے nine minus four یہ four جو چلا جائے گا plus سے minus four ہو گیا three x is equal to five ہو گیا three x by three اور five by three کیونکہ three کو آپ نے ہتم کرنا ہے تو three three سے cancel ہو جائے گا x is equal to five by three آ جائے گا جس second وائلے کو solve کریں گے جب آپ تو آپ کے پاس سکھیں یہاں پہ آ جائے گا three x is equal to minus nine four جائے گا minus four ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا three x is equal to minus thirteen ہو گیا اور three x divided by three is equal to minus thirteen by three یہ cancel ہو جائے گا x is equal to minus thirteen by three ہو جائے گا تو یہ اس طرح اس طرح ہم نے اس کو کیا کرنا تھا solve کرنا تھا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا absolute value کو پڑھا absolute value کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ کے لئے as i amc cruise میں بھی آپ کا question یہ absolute value کس طرح ہوتی ہے آ سکتا ہے تو بہت easy question ہے اس کے پانچ تک آپ کی یہ سیمت ہے انشاءاللہ next action میں ہم باقی جو ہے اس کو solve کریں گے شکریہ